ہلو دوستو میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشل یوٹیوب چینل تو دوستو کورونا وائلس جو کہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ پھیل رہا ہے پاکستان میں بھی اس کے اثرات توہ زیادہ جو ہے نا ہو رہے ہیں اور پاکستان میں یہ تیزی سے پھیل رہا ہے آج جو ہے نا تقریباً تیتیس ہزار تک جو ہے نا مریضوں کی تعداد پہنچ چکی ہے تو اس کے اثرات جو ہے نا اب چھوٹے چھوٹے تحصیل قسمہ اور ڈسٹرک تک بھی آ گئے ہیں تو ہماری تحصیل علی پور ڈسٹرک مزفرگرڈ میں بھی آج تحصیل قسمہ علی پور میں دو مریض پازیٹیو کرونا پازیٹیو آئے ہیں تحصیل علی پور میں یہ پہلے ایک مریض آیا اوران ارفان کو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا تو سیویل اینڈ سیشن کورٹ میں یہ پہلے دو مریض ہیں جو کہ کرونا پازیٹیو آئے ہیں یہ دو مریض جو ہے نا ایک سیویل جیڈ کے عدالت میں بطور نائب کورٹ کام کرتا تھا محمد عظیم اور دوسرا جو ہے نا سیشن کورٹ کے عدالت میں بھی بطور نائب کورٹ کام کرتا تھا اور اس کا نام جو ہے نا حسین رضا ہے تو لہذا یہ دو مریض ہمارے تحصیل علی پور میں سیویل اینڈ سیشن کورٹ علی پور میں جو ہے نا وہ کرونا پازیٹیو آئے ہیں اور ان کو جو ہے نا علاج کے لیے شفٹ کر دیا گیا ہے محکمہ صیحت کی طیمیں محکمہ جو ہے نا پولیس کی طیمیں جو ہے نا افسران اور جوڈیشی کے افسران تمام جو ہے نا ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور ہیلتھ کے جو ہے ٹیمیں جو ہے نا وہ ان کا بقیدہ وہ چیک اپ کر رہی ہیں ان کی نظرانی کر رہی ہیں دیکھ وال کر رہی ہیں انہوں کا خیال رکھ رہی ہیں اور آخری جو ہے نا اطلاع تک ہاں ہمیں پتا چلا ہے کہ دونوں مریض جو ہے نا اچھی صحت میں ہیں صحیح ہیں جو ہے نا ان کے ریکاوری بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا شفاہ دے صحت دے اسی طرح جو اپنا خیال رکھیں دوستو جیسے کہ حکومتی ہدایات آ رہی ہیں اس کے مطابق عمل کریں آپ سوشل ڈسنسین رکھیں ماسک پہنیں غیر ضروری طور پر گھر سے بہر نہ نکلیں اپنے گھر میں رہیں تاکہ اس موزی مرض سے جو نہ بچا جا سکے پوری دنیا میں اس کے اوپر جو ہے نا حفاظتی اقدامات کیے جارے کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے احتیاط ہی علاج ہے اور احتیاط یہ ہے کہ آپ زیادہ گھر سے بہر نہ نکلیں اور تاکہ آپ گھر میں اس مرض کو لے کے نہ آئیں اس میں جو ہے نا حکومتی ہدایات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں میں زیادہ متاثر کرتا ہے اور بڑی ایج میں زیادہ متاثر کرتا ہے لہٰذا آپ دعا کریں یہ ہمارے سیویل انٹسیشن کورٹ کے دونوں کرونا پازیٹیو کیسز بھی اللہ تعالی ان کو جلد سیحتیاب دے اللہ تعالی آپ کو پورے شہر کو پورے پاکستان کے عوام کو اور پوری دنیا کی انسانوں کو جو ہے نا اس مرضی وبا سے بچائیں اور آپ احتیاط کریں گے احتیاط کریں گے تو یہ سب سے بڑا اور واحد علاج ہے تو لہٰذا آپ جو ہے نا گھر سے بہر زیادہ غیر ضرورتوں پر نہ نکلیں اور سوشل ڈیسنسنگ رکھیں ماسٹ پہنیں اور ہاتھوں کو جو ہے نا بار بار دھویں یہی اس کا علاج ہے یہی اس کی احتیاط ہے تو لہٰذا ہمارے سیویل انٹسیشن کورٹ کے دو کیسوں کے بارے میں آپ دعا کرنا دوستو اسی طرح دعا ہے کہ تمام پاکستان تمام انسانوں اور تمام دنیا کے مسلمانوں تمام انسانیت کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس مرضی سے بچائے اور جو ہے نا شفای کاملہ دے اپنا خیال رکھے گا اپنے دوستوں کا خیال رکھے گا اور اس ویڈیو کو جو ہے نا وہ لائک بھی کر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ اس جیسی ویڈیو آپ کو جو ہے نا وہ بار بار ملتے ہیں